بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات آج آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی اول صورت یعنی صورہ فاتحہ کا بہت ہی مبارک اور مجدی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز صورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور یہ صورت اتنی مبارک صورت ہے کہ اس کی پہلی تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی حمد و سنہ کو بیان کیا ہے پھر اس میں اللہ پاک نے ہمارے لیے ہدایت اور ہمارے لیے بہترین دعا کا احتمام کیا ہے صورت فاتحہ پرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں مشکلات دور ہوتی ہیں پریشانیوں سے نجات ملتی ہے حاجات پوری ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی دعا کو قبول فرماتی ہیں میرے پیارے دوستو ہم نے قرآن مجید کو صرف اپنے مقاصد کے لیے رکھ لیا ہے لیکن اگر ہم اس کی گہرائی دیکھیں اس کو خلوص و نیت سے پڑھیں تو یقین کریں ہمیں کبھی بھی کوئی بھی پریشانی نہ آئی ہم لوگ قرآن مجید تب ہی پڑھتے ہیں جب ہم پر کوئی مشکل آ پرتی ہے پیارے دوستو آج جو آپ کو صورت فاتحہ کا وظیفہ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں یہ اتنا مجدب ہے کہ اگر آپ اللہ رب العزت پر یقین کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ کچھ بھی ملے گا جو آپ کو ابھی تک آپ کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی نہیں مل سکا آپ مال و دولت کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ اتنا مال و دولت عطا فرمائیں گے اتنا مال و دولت عطا فرمائیں گے کہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کی نسلوں کے لیے بھی وہ کافی ہوگا اگر آپ بیرون ملک جانا چاہ رہی ہیں اور آپ کے ویزے میں مسئلہ آ رہا ہے یا ویزے کے لیے پیسے نہیں ہو رہے کچھ بھی مسئلہ آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے اور آپ باحفاظت بیرون ملک کاروبار کے لیے چلے جائیں گے اگر آپ کے گھر جادو جنات کا اثر ہے آپ کے گھر میں بندشیں ہیں رکاوٹیں ہیں کوئی بیماریاں ہیں تو انشاءاللہ تعالی جادو جنات کے اثر پرانے سے پرانا جادو بھی تعویزات بھی اللہ کے فضل و کرم سے زائل ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی پر سکون ہو جائے گی یاد رکھیں سورہ فاتحہ کا جو عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی صرف آپ نے اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے یقین کریں آمال اور وظائف کو جب اللہ رب العزت پر یقین رکھ کے پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالی اپنے بندے کی رضا میں اپنی رضا شامل فرما دیتے ہیں تو میرے دوستو جس انسان کی رضا میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے بھلا کیسے ممکن ہے کہ وہ شخص نقصان میں رہے یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے جب بھی کوئی پریشانی آ جائے کوئی حاجت پیش آ جائے تو فوری اللہ سے مدد مانگا کریں اوروں کو بتانے سے آپ کی پریشانی کم نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مشکل میں فس جائے اور وہ اپنی مشکل کا تذکیرہ اپنے دوستوں سے اپنے رشتے داروں سے کرتا رہے تو اس کی پریشانی کم نہیں ہوتی بلکہ مزید بھر جاتی ہے تو میرے پیارے دوستو جب آپ اللہ کو اپنے دکھ سناتے ہیں اللہ سے اپنی پریشانیاں ڈسکس کرتے ہیں تو وہ اللہ برا غفور و رحیم ہے وہ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے آپ میرے دوستو اللہ کو اپنی پریشانیاں بتایا کریں اللہ سے باتیں کیا کریں اگر آپ کسی بندے سے باتیں کرتے ہیں تو وہ آپ کی فضول ہیں جب آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو بڑے غور سے سمتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے نماز پڑھا کریں جب آپ کا دل کرے کہ آپ اللہ سے باتیں کریں تو آپ نماز پڑھ لیا کریں حضرت علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا فرمان ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میں چاہتا ہوں میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی تلاوت کرتا ہوں تو پیارے دوستو بھرتے ہیں عمل کی جانب بہت ہی آسان ترین عمل ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانچ وقت کی نماز کا احتمام کرنا ہے نماز پڑھنا ہم سب پڑھ ہر حال میں فرض ہے جب انسان نماز پڑھتا ہے سچ بولتا ہے جھوٹ سے اجتناب کرتا ہے گالی گلو چھوڑتا ہے تو یقین کریں وظائف کی قبولیت جلد ہو جاتی ہے آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد اول آخر یارہ یارہ مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنا ہے اور آپ نے درمیان میں اکیس مرتبہ یا اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مکمل سورہ فاتحہ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ اکیس مرتبہ یا اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لئے دعا کریں اپنی پریشانیوں سے نجات کے لئے دعا کریں جو آپ کے مقاصد ہیں ان کے لئے دعا کریں اور اسی طرح رات کو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد یارہ یارہ مرتبہ اول آخر درودِ ابراہیم پڑھنا ہے اور اکیس مرتبہ یا اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور انتہائی آجزی و انکساری سے اللہ سے مانگنا ہے بے اولاد اولاد مانگیں اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے خالی جھوڑیوں کو بھر دیں گے بے روزگار روزگار مانگیں اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہ سے رزق اتا فرمائیں گے کہ کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا آپ کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ رزق میں اتنی برکت اتا فرمائیں گے کہ جلد از جلد آپ کو اپنا گھر لینے کے لئے اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اسی طرح زندگی کے بے انتہا مسائل ہوتے ہیں زندگی میں بے انتہا پریشانیاں ہوتی ہیں حاجات ہوتی ہیں ہر مسئلے کے حل کے لئے سورہ فاتحہ کو اپنی زندگی کا اہم ساتھی بنا لیں پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی الجنے کس طرح سے سولجتی ہیں اور اللہ آپ کے لئے کس طرح سے راستہ بناتے ہیں میرے پیارے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اس وظیفے کو آپ ضرور آزمائیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں بلکہ آپ اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سورہ فاتحہ کی برکات سے ہر کوئی فیضی آپ ہو سکے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن بہ آسانی ملتا رہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بندہ اینا چیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ